ڈائریکٹر محکم سہت حکومت تلنگانہ کے خصوصی کوویڈ بولیٹن کے مطابق تلنگانہ میں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پوزیٹیو کیسز میں بے تہاشہ اضافے کے بعد ریاست بھر میں پوزیٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 3187 ہو گئی اس دوران 787 متاثرین کی صحتیابی پر انہیں دواخانوں سے ڈیچارج کر دیا گیا اور 7 افراد کی کوویڈ سے موت کی توسیق بھی جسے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1769 ہو گئی ریاست میں کوویڈ سے متاثرین کی جملہ تعداد میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوا یہ تعداد بڑھ کر 327288 ہو گئی جبکہ صحتیاب ہونے والوں کے سٹیٹسٹکس کے مطابق 35335 ہو گئی عوام کی بہتر نگیداشت اور علاج میں تلنگانہ کے ڈاکٹرز اور عملے کا گراہ خدر کنٹریبیوشن بھی اہم رول ادا کرتا ہے جسے عوام کبھی فراموش نہیں کر سکتی وہیں ریاست میں ایک لاکھ پندرہ ہزار تین سو گیارہ ٹیسٹ کے گئے اس طرح ریاست بر میں ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ کر ایک کروڑ اٹھاسی ہزار نو سو چھہتر ہو گئی مذکورہ ٹیسٹوں کے منجملہ تین ہزار سات سو تریپن ٹیسٹوں کے نتائج تحال محصول نہیں ہوئے وہیں گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپیشن حدود میں پوزیٹیو کیسز میں اضافہ کے بعد یہ تعداد بڑھ کر پانچ سو اکاون ہو گئی عظیم تر بلدیہ ہیدر آباد حدود کی عوام اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کر کوویٹ پروٹوکول پر عمل کرے تاکہ محلی کرونا ویرس کی وبا کو ہرائے جا سکے دیگر ازلہ آدل آباد میں بیانوے بھدرادری کتہ گڑم میں سینتیس جگتیال میں ایک سو چونتیس جنگاؤں میں بیس جیشنکر بھوپال پلی میں سترہ جوگو لمبا گدوال میں چودہ کامرڈی میں ایک سو تیرہ کریم نگر میں ایک سو چار کھمم میں اناسی کمرم بھیم عاصف آباد میں پینتیس محبوب نگر میں تیرہتر محبوب آباد میں اٹھارہ منچریال میں انسٹھ میدک میں تیرہ پن میرچل ملکاجگری میں پوزیٹیو کیسز کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو کر تین سو تینتیس پر پہنچ گئی جو علاقی کی عوام کے لیے باعث تشویش ہے ملکو میں تیرہ نگرکنوں میں پینتیس نلگنہ میں تیرہ سی نرگنہ پیٹ میں دس نرمل میں ایک سو چوپن نظام آباد میں دو سو اکاون پیداپلی میں انتیس راجانہ سیسلہ میں ستاون رنگارڈی میں دو سو اکیتر سنگارڈی میں ایک سو چار سدھی پیٹ میں ایکیسی سوریہ پیٹ میں پچپن ویخار آباد میں اڑسٹھ ونپرتی میں انسٹھ ورنگل رورل میں ستاویس ورنگل اربن میں اٹھانوے یادادری بھونگیر میں ساٹھ پ پوزیٹیوٹ کیسیز ڈیٹیکٹ ہوئے تاہم ریاست بھر میں بیس ہزار ایک سو چوراسی ایکٹیو کیسیز درج ہیں جبکہ تیرہ ہزار تین سو چھ سٹھ متاثرین دواخانوں مکانات وغیرہ میں کورنٹائن ہیں